تو ہلو گائیز ہپاپ سویار بڑھ جاؤں گے ایک دم بھائی صاحب تباہی مچہ رکھی آپ لوگوں نے آپ لوگوں کے ایک جام پھوم آ چکے ہیں یو جی کے جس میں کی فرسٹ سیمیشٹر کے ابھی نہیں آئے تو اب کافی ساری بچوں کا پروبلم یہ ہے کہ فرسٹ سیمیشٹر کے جو بچے ہیں ان کا ایک جام پھوم بغیرہ کب آئے گا تو بستار سے سن لو دھیرے دھیرے سا ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا کیا میرے پاس کوئی ڈ آئے ہیں ٹھیک ہے سیمیشٹر والوں کے ابھی نہیں آئے ٹھیک ہے اور بارہ تک کالج والوں کو بھی جمع کر کے دینا ہے ٹھیک ہے یا کالج میں آپ کو جمع کرنا ہے اب پورا پروسس سن لو کیسے بنانا تھا ایم اے نے بتا دیا تھا کیسے آپ کو ایکزام پھوم بننا ہے اس میں ساری نیٹیل جیسے آپ لوگن کروگے لنک میں ڈسکرپسن میں دے دی رہا ہوں آپ کا لرن نمبر ہو یا آپ کا ایکزام رول نمبر ہو ٹھیک ہے اور پاس بارڈ آپ کو جو پچھلے آپ نے کیا تھا اس سے آپ لوگ کر لوگ ہوگے تو آپ کو اس سے کرنا ہے اب جن بچوں کا پاس بارڈ بھول گیا ہو تو نیچے آپسن ہے ریسیٹ کرنے کا اس پر کلک کروگے اپنا رول نمبر ڈالوگے پھر موبیل پورٹی پہ جائے گی اور وہاں سے آپ کا دوسرا پاس بارڈ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی بھی پروپلوم آپ کو نہیں ہونے والی ہے جیسے ہی وہاں پہ جاؤ گے تین آپسن کھل کے آ رہا ہے وہ میں یہاں پہ لگا دوں گا تین آپسن کھل کے آ رہا ہے اس میں آپ کا پروفائل اور آپ کا ایکزام پھوم بن کرنے کا تیسرا آپ لوگوں کا ایک اور آپسن آ رہا ہے آپ کو دوسرے والے پہ کلک کرنا ہے اور وہاں سے آپ کا بھر جائے گا پورا مطلب پھلو کے آ رہا ہے بس آپ کو سبجیکٹ چوئیس آپ کو پھل کرنی ہے پسٹ اور سیکنڈ اب کافی سارے بچے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں اور گیان دینے لگ رہے ہیں فالدو کا کہ میں سبجیکٹ یہاں پہ چینج کر سکتا ہوں سبجیکٹ آپ لوگ الٹے سیدھے بھر دیجئے کیونکہ اس میں دونوں بھی لینے لگ رہا ہے مان لیجئے AIH اور آپ کا ایک آنمکس ہے یا پھر جیوگرپی ہے آپ کا تو آپ نے جو UDRC پورٹل پہ یا پھر جو آپ لوگوں نے کالیج والوں کو ڈیٹا دیا ہے آپ ریجسٹیشن فارم میں وہ آپ لوگوں نے جو بھی ڈیٹا آپ لوگوں نے دیا تھا انیورسٹی کی بات کر رہا ہوں کالیج والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کالیج والے اپنا جا کے جو کالیج کا ایڈمن ہے وہاں سے جا کے چینج کرا سکتے ہیں سبجیکٹ میں اگر کوئی پروپلم ہو گئی ہے اور یہاں پہ انیورسٹی میں جو بھی آپ لوگوں نے UDRC پہ ڈیٹا مانگا گیا تھا کہ سیمیشٹر والے بچوں کو کنفرم کرنا ہے سبجیکٹ کون کون سے وہ چوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں جس پیٹرن میں آپ نے چوز کیا ہے جیسے پہلے نمبر پر یہ آئی ہے اچھا دوسرے پہ کون میکس ہے تو بیسے ہی نمبر اسی ہی فارمیٹ میں آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کا ڈیٹا پھر وہاں پہ جائے گا اور مسمیچ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جتنے بھی کالیج کے چندی بچے ہیں یہ سب چھوٹے موٹے جو بچے ہیں کھل رہے ہیں ابھی کھلنے لگ رہا ہے ٹھیک ہے برا نہیں ماننا بھائی صاحب ٹھیک ہے تو آپ لوگ کالیج میں جا کے اگر آپ لوگ کی کوئی پروبلم مسٹک ہو گئی ہے تو آپ کالیج بالوں کے پاس لاغن رہتا ہے وہاں کے ایڈمن کے پاس وہ آپ لوگوں کا ایڈٹ کر سکتے ہیں نیم بغیرہ میں ابھی اگر کوئی دکت ہوگی تو وہاں پہ آپ لوگوں کا دیکھ لیں گے وہاں سے ہو جائے گا آپ لوگوں کا اب میجر پروبلم آ رہی ہے جو بیک والے بچے ہیں ایکزمٹڈ والے بچے ہیں یا پھر جن کو ای دکھا دے رہا ہے not allowed to login ایسا کر کے not eligible ایسا کر کے دکھا دے رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کافی جاندہ problem آ رہی ہے تو اس کا solution آپ لوگوں کو ابھی فلال تو کوئی solution نہیں ہے اور ابھی کام کر رہے ہیں لوگ تو ابھی اس کا twitter پہ بھی میں ڈال دوں گا سکرین سوٹ لے کے جن بھی بچوں کا error آ رہا ہے اس کا سکرین سوٹ لے کے مجھے بھیدنا ہے ٹھیک ہے جس سے ہم لوگ اس کو ڈال سکیں twitter بغیرہ آپ کالی سے بھی کافی سارے میسج آ رہے ہیں اور وہیں سے آپ لوگ کا فیس بغیرہ کا ب بھی ہو جائے گا جیسے last year ہوا تھا کیونکہ جو الیو پیس سے پیس کا ہوتا تھا back or exempted اور improvement بغیرہ وہاں سے option ہٹا دیا گیا ہے اور اس کو یہیں پہ لنک کر دیا گیا ہے تو یہیں پہ آپ کا pay کرنے کا option آ جائے گا اور وہاں سے پھر سپٹ جو نکلے گی وہ آپ لوگ لگا دو گئے اب college میں کیا جمع کرنا ہے college میں بھی جمع کرنا ہے کتنا جروری ہے اس کا importance آپ لوگ سمجھ دو ٹھیک ہے 80 year والے بچے ہیں وہ بھی اس کا سمجھ لیں اگر آپ college میں جا کے submit نہیں کرو گے آپ کا admit card نہیں آ پائے گا ٹھیک ہے problem ہو جائے گی کیونکہ college میں جو اب آپ data جو submit کرتے ہو وہاں سے mismatch کیا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس بچے نے دے دیا ہے تو وہاں سے allow کر دیا جاتا ہے تب ہی آپ کے admit card بغیرہ generate ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے admit card generate نہیں ہوگے بنا college کے verify کی ہوگے ٹھیک ہے university کے یہاں پر college میں ہو تو college میں بھی آپ کو جمع کرنا ہے اور اگر مان لیجے آپ back یا improvement بغیرہ بھر رہے ہو تو اس کی جو fees ہے 1000 روپے پر paper back کی improvement کی بھی اتنی ہے اور exempted کی تھوڑی سی جاندہ ہے ٹھیک ہے تو ان کا fees receipt بھی آپ کو اس کے ساتھ لگانا ہے اور آپ کو fee receipt بھی لگانی ہے semester کی fee receipt جو semester کی مطلب university کی جو fees ہوتی ہے اس کی بھی receipt آپ کو mandatory ہے اور اس کے جو پرانا آپ کا result ہے پرانی semester کا مان لیجے آپ 3rd semester میں ہو تو 2nd semester کی mark sheet آپ کو لگانی mandatory ہے ٹھیک ہے اور ایسی اگر آپ 5th semester میں ہو تو 4th semester کی mark sheet لگانی mandatory ہے ایک تین document آپ کو submit کرنے پڑیں گے اپنا result اور جو پرانی fee receipt ہے وہ اور اس کے بعد آپ کا exam form ایک تین چیز آپ لوگ لے جا کے اپنے dean office میں submit کرنی ہے لکنو انیورسٹی کے جو campus والے بچے ہیں اور جو college والے بچے ہیں ان کو اپنے اپنے affiliated college میں fees جمع کرنی ہے مطلب fees جمع نہیں کرنی submit کرنا ہے اور جو بھی fees آپ کی اگر back paper یا exempted بغیرہ ہے تو اس کا بھی fee receipt لگانا ہے تو آپ کے 4 document ہو بن جائیں گے ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ لوگ پھر اپنا کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہی بیسک ساتھا اور جن لوگوں کے میں field آرہا ہے back paper والا یا improvement والا field آرہا ہے کافی لوگ کہہ رہے ہیں not allowed دکھا رہا ہے تو اس کا ایک بار screenshot مجھے بھیج دیں ہم لوگ email اس پر ڈال دیں گے اور authorities کو بھی بتا دیں گے جو respected authorities ہیں جیسے BSW ہو گیا اور ان کے جو twitter handles ہیں اپنے twitter handles help desk پہ بھی آپ لوگ ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب دیکھ لینا آپ لو اپنا اور جو بھی problem ہوگی وہ پر بتانا میں comment میں بھی کر دوں گا اور exam کی preparation کر لو اب ساری courses 99 میں کر دی ہیں اس کا منٹ دیل ویڈیو کل بنا دوں گا 99 میں سب ہی ہو گئے ہیں اس سے جانتا گریب کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو سارے بچے جو ہے جتنے بھی ہیں وہ e notes بغیرہ اور PYQ بغیرہ کر لیں گے وہاں سے اور اپنا آرام سے semester exam میں کر لیں گے اتنا سستہ کوئی نہیں دے رہا ہے اور بھی platform ہے جو کننے لگ رہا ہیں بٹ اس لیے سستہ کر دیا ہے کہ اب ہر بچہ ایفورڈ کر پائے اور اگر آپ لوگ اتنا بھی نہیں کر پاتے ہو تو پھر بیکار ہے تو take care bye bye اور اپنی تیاری کرتے رہیے ملتے ہیں پس ایک نئے ویڈیو میں